بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے انکار کیا اور کہا اور اپنے بھائیوں سے کہا اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تو کبھی نہ مرتے وما قتلو اور نا قتل کیے جاتے لِيَجَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَتًا فِي قُلُوبِهِمْ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی یہ بات ان کے دلوں میں ہمیشہ حسرت بنائے رکھے وَاللَّهُ يُحْجِ وَيُمِيدُ جبکہ اللہ ہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسْوِيرُ اور اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو سورہ آل عمران آیت 157 کل والی وہ آیت یہاں پڑی ہے کل جو بحث گزری تھی جس میں میں نے حضرت امام زین العابدین کی ایک روایت بیان کی تھی کہ ایک آیت کے حوالے سے انہوں نے بعض ایسے بدزبانی کرنے والوں کی سذرش کی جو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہ وغیرہ کے خلاف بدزبانی کرنے والے تھے اس میں وہ آیت پوری آیت یکجائی صورت میں پڑھ کر نہیں سنائی تھی تو اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ تین حصے میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ تینوں ایک ہی آیت سے تعلق رکھنے والے مختلف حصے ہیں جن سے حضرت امام زین العابدین نے استنبات فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَوَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِعْسَانٍ رضی اللہ عنہم وَرَضُوًا ہُوْ وَعَادَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خَالِدِنَ فِيْهَا عَبَدَ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَذِينَ لیکن اس میں اگلی جو دعائیہ تھی دوسری آیت نہیں یہ وہ کہاں ہے وہ تو وہ نہیں ہے وَالَذِينَ جَعُوْ مِنْ بَاد نہیں اسے کٹھی کیوں نہیں رکھی پھر یہ یہ بات ہے نا ظاہر کرنے والی جو اسی لئے میں نے کہا تھا کھول کر بیان ہو جانا چاہیے کہ ریفرنس ایک ہی آیت کا دے رہے ہیں یا دو آیتوں کا دے رہے ہیں دو آیتوں کا الگ الگ دے رہے ہیں وہ آیت تو والی نکالیں نا نا وجود دوسری آیت ہے حشر کی یہ پوری ہے لکھی ہوئی ہے پوری ہے ایک آیت سے دو استنباتوں نے فرمائے ہیں دو حصوں میں ایک مہاجرین سے متعلق اور ایک انسار سے متعلق اور وہ یہ آیت تھی جس کی میں نے ترابط کی ہے تیسرا حصہ جو استنبات کا ہے اس کا اس آیت سے تعلق نہیں بلکہ ایک اور آیت سے وہ استنبات فرمایا وہ آیت سورہ حشر کی نمی اور پھر گیارویں لکھا ہوئے ایک آیت نو دو گیارہ کس طرح ہو گئی نو دو گیارہ تو ہو سکتا ہے نو سے گیارہ کس طرح نو سے گیارہ کس طرح ہاں نو سے گیارہ کس طرح حصہ میں وہ پہلا مضمونوں پر بیان ہو رہے ہیں ہاں وہ بھی اس میں آ رہا تھا سارا پھر آ دو وہ اس پر یہ ہی تمہیں آیت ڈھونڈ رہا تھا پھر تو کون کا دو آیتوں میں بہت منتظم کر دیا ہے مجھے یاد تھا کہ ایک ہی آیت میں سارا مضمون ہے یہ اس میں سارا نہیں آ جاتا اس آیت میں میں ابھی چھوڑ دیں میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر دیکھیں گے کہ آیت دو الگل آیتوں سے مضمون لیا گیا تھا یا ایک ہی آیت کے مختلف حصے ہیں یا اوپر تلے آنے والی آیت سے کون سا ہے یہ کون سا ہے گیا گیا یہ تین آیتیں ہیں اوپر تلے ایک ہی صورت کی ان تینوں آیتوں سے تین استنبات فرمائے گئے ہیں اس ایک آیت میں دو باتیں کٹھی ہو گئے ہیں اس لئے غلطی سے وہ آیت پیش کر دی گئی ہے اصل جو تین آیات ہیں جو اوپر تلے مسلسل چل رہی ہیں ان کو چھوڑ کر دو الگ از جگہوں سے آیتیں ڈھوننے کا مطلب بھی کوئی نہیں یہ ہے اصل جہاں سے میں پڑھ کے سناتا ہوں لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرِسُولَهُ اُلَائِكَ هُمُ السَّوَاجِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَوا الدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا جَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتَمْ مِنْ مَا اُوتُوا وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسْوَاسَةً وَمَنْ يُقَشُحَا نَفْسِهِ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ یہی مضمون ہے جو بیان فرما رہے ہیں بلکل واضح طور پر وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اَخْفِرْ لَنَا وَلَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِمَانِ وَلَا تَجْلْ فِي قُلُوبِنَ غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مضمون یہ چل رہا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو مسلمانوں کو کبھی غریمت حاصل ہوتی ہے یا اور اس قسم کے فوائد پہنچتے ہیں ان کے مسارف میں ایک مسرف یہ ہے کہ مہاجرین پر بھی اس کو خرچ کیا جائے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپور جو پانچمہ حصہ کیا جاتا تھا وہ یہ یہ خیال بالکل جھوٹا اور باطل ہے کہ نعوذ بللہ رسول اللہ صلی اللہ اپنی ذات پر استعمال کر کے اس حصے کو خالصتر اپنے لئے افبق کر لیتے تھے بلکہ اس کے مختلف مسارف تھے جن میں سے اپنے اوپر کم سے کم تھا اور زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کیلئے جن کی فیرست قرآن کریم نے خود مرتب فرمائی ہے اس ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مہاجروں کے لئے بھی ہے جو فقراء ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں دہا اخرجو من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکالے گئے واموالہم اور اپنے مالوں سے جدا کیے گئے ان سے امال چھین لئے گئے لیکن ایسے فقیر نہیں ہیں کہ لوگوں سے مانتے پھریں باوجود اس کے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا صرف اللہ سے مانتے ہیں اسی سے دنیا کے فضل بھی طلب کرتے ہیں اور اسی سے اس کی رضا بھی چاہتے ہیں وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے جس حالت میں بھی وہ ہیں وہ ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول کی مدد پر تیار رہتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو صادق کہلاتے ہیں جو سچے لوگ ہیں یہ ہیں وہ مہاجرین جو حضرت عقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یا بعد میں آئے اور ان سب میں وہ سب بزرگ شامل ہیں جن کے اوپر میر احمد علی صاحب نے زبان دراز کی ہے اور دیگر شیعہ بھی بہت سے اللہ کرے کہ سب نہ ہوں ان کو گالیاں دینا اور ان پلان سے ڈالنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور قرآن یہ فرما رہا ہے اسی طرف حضرت عبدین نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان آیات کی طرف کہ پہلے یہ آیت کہ دیکھو تم وہ مہاجر ہو جو اسی باتیں کر رہے ہیں بہودہ جن کے مطلق خدا نے یہ فرمایا تھا بہت ہی فسیح و بلیق کلام ہے مطلب ہے تم وہ نہیں ہو جن سے خدا راضی ہوا تھا تم وہ ہو کہ جن سے خدا راضی ہوا ان کے مطلق بکواس کر رہے ہو پھر دوسرا حصہ یہ ہے دوسری آیت والذین تبوو دارا والایمانا من قبلہم وہ لوگ جو تبوو دارا والایمانا جنہوں نے اپنے گھر تیار کیے والایمانا اور ایمان من قبلہم ان سے پہلے ہی مطلب یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے مہاجرین کے مدینہ پہنچنے سے پہلے کچھ ایسے نیک لوگ مدینے میں تھے جنہوں نے ان کو خوش آمدیت کہنے کے لیے اپنے گھر بھی تیار کیے اور اپنے ایمانوں کو بھی سجایا اور بہت خوبصورت انداز میں ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہوئے یوہبون امن حاجرہ الہم وہ ہر اس شخص کو جو ان کی ترفیزت کر کے آتا تھا اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے اسے بہت پیار کرتے تھے اپنے اوپر چٹی نہیں سمجھتے تھے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتًا مِمَّا اُوتُو اور کبھی ان کے دل میں اس چیز کی تمنا پیدا نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی یعنی مہاجرین پر جو خدا نے فضل نادل فرمائے بعد میں کئی طرح کی ان کو بھی خدا تعالیٰ نے تجارتوں کے موقع دیئے دولت پند ہوئے اپنا سب کچھ ان کے لیے حاضر کر دیا لیکن ان کے مال میں کبھی حرص کی نگل ذر نہیں ڈالی نہ دل میں تنگی محسوس کی کہ یہ لوگ کیوں اتنے امیر ہو رہے ہیں اور اتنے اللہ تعالیٰ ان پر فضل نادل فرما رہا ہے مِمَّا اُوتُو میں یہ بھی براد ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ان کے ان کے لیے کچھ مال الگ کیا ان پر کچھ خرچ کیا اس وجہ سے کہ وہ سب کچھ گواہ بیٹھے تھے تو اس پر ان کے دل میں کوئی جلن پیدا نہیں ہوئی یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ نَفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسْوَاسَا کہ ایسے پاکبال لوگ ہیں کہ باوجود سخت تنگی کے خود بھی شدید مالی بہران کا شکار ہوں تب بھی دوسروں پر دوسروں کو اپنے نفسوں پر ترجید دینے والے ہیں اور ان کی خاطر یعنی اللہ کی خاطر ان پر خرچ کرنے والے ہیں وَمَنْ يُوْقَ شُحَانَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور سچ بات تو یہی ہے کہ جو دل کی کنجوسی سے بچایا جائے وہی ہے جو کامیاب ہونے والا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوا کرتے ہیں وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ یہ آیت پڑھ کر یعنی اس آیت کا مضمون بیان کر کے حضرت کیا نام ہے دہنال عبدین پورا نام کیا تھا نفسِ زکیہ بھی شاید کہتے تھے ان کو یہ وہ عورت ہے خیر نہیں مجھے اس طرح یاد نہیں حضرت زین العبدین یہ دوسرا حصہ بیان کر کے فرماتے ہیں اعتراض کرنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم وہی ہو جن کی یہ کیفیت تھی کہ مہاجرین پر جانے نشاور کرنے والے مال لٹانے والے ان کے وہ خدا نے جو فضل دیئے ان سے قطن دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کرنے والے اور باوجود سخت تنگی کے پھر ان کی خاطر اپنے نفسوں کو حق مار کر ان پر اموال خرچ کرنے والے کیا تم وہی لوگ ہو ان سے کہا نا نا ہم تو وہ لوگ نہیں مطلب تھا کہ تم ان پر بھی زبانیں دراز کر رہے ہو جنہوں نے یہ قربانیاں کی تھی اور پھر ایسے لوگ بھی تھے جو بعد میں آئے ان کی تعریف کیا فرمائی ہے اللہ تعالی نے وہ کیسے پاک لوگ تھے جو ان کے بعد آئے لیکن پھر بھی خدا کے ہاں پاک بازوں کی فیرست میں لکھے گئے ہیں وہ ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے وہ پہلے لوگ جو پہلی نسل سے تعلق رکھنے والے ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے اور اے خدا ان ایمان لانے والوں کے خلاف ہمارے دل میں کبھی کوئی کینہ نہ داخل ہونے دینا جی پاک تعلیم ہے کبھی ہمارے دل میں کوئی کینہ ان کے متعلق داخل نہ ہونے دینا ربنا انکہ روف الرحیم اے خدا تو تو بہت ہی مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے حضرت زین العابدین نے ان ظالموں کو مخاطب کر کے پوچھا آخر پہ کہ تم وہ تو نہیں تھے بہر وہ صحابہ تھے اور پہلے تھے تم ان میں ہو تم تو ان میں بھی نہیں ہو یعنی یہ کہنے کی بجائے فرماتے ہیں پہلی دو گوانیاں تو تم نے دے دی کہ نہ تم مہاجرین میں سے ہو نہ انسار میں سے ہو اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اے بدبختو تم ان میں سے بھی نہیں ہو کیونکہ تم نے ان کے خلاف زبانیں دراز کی اور اپنے دلوں میں کینے پا لے یہ پاک مسلک ہے جس کے اوپر امت محمدی آج اکٹھی ہو سکتی ہے اس کے سوا کوئی مسلک نہیں ہے جس پر امت محمدی آج اکٹھی ہو سکے پس جو پہلے بزرگ گزر گئے ہیں ان کے متعلقے یہ بیسیں بہودہ اور لغو ہیں چھوڑ دو ان بیسوں کو کہ کس کا کیا غصور تھا مجھ سے تو جب جماعت احمدیہ میں کئی دفعہ سوال جواب میں بھی سوال اٹھایا گیا ہے مجالس میں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ تم ان لغو باتوں میں پڑو ہی نہ کبھی اچھا لگتا ہے کہ بچے بیٹھ کے ماں باپ کے متعلقے باتیں کہہ رہے ہیں کس کی کیا غلطی تھی کس نے کیا بہودہ بات کی تھی نعوذ باللہ مزارک یہ وہ بزرگ ہیں سارے جو خدا کے حضور حاضر ہو چکے ہیں اور قیامت کے دن فیصلہ اللہ نے دینا ہے نہ کہ تم نے یا میں نے ہم میں سے تو کوئی نہیں بلائے جائے گا پھر تاریخ کے ایک ایک صدی کا ایک پردہ حائل ہے جس میں کئی پردے اور بھی ایسے ہیں جن سے باتیں مشتبہ ہو گئی ہیں تو چودہ سو سال کے ایسے پردے ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہیں اس میں کئی قسم کی مشتبہ روایات ہیں کئی قسم کی شبہات ارادتاً بھی داخل کیے گئے کئی ایسے ہیں جو بغیر ارادے کے داخل ہو گئے تو ساری تاریخ کے پردوں میں سے گزر کر ہم آج عالم الغیب و شہادہ بنتے ہوئے یہ فتوے دینا شروع کریں ان لوگوں کے متعلق جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے کہ انہوں نے یہ ظلم کیا اور انہوں نے وہ ظلم کیا اور ان کو گالیاں دینا اور ان پر لانتیں ڈالنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا کسی کے ایمان کا حصہ ہے حد سے بڑی جہالت اور ایمانی خودکشی ہے پس اخلاقاً بھی یہ بات زیبی نہیں دیتی قطع نظر اس کے کہ کوئی غلطی تھی کہ نہیں تھی ان بزرگوں کے معاملات اللہ کے سپورت کر دیں اور ابتدائی اختلافات کو اس طرح نہ چھیڑیں کہ آپ حکم بن کر لوگوں کے خلاف فتوے دینا شروع کریں کئی لوگ فتوہ مانگتے ہیں جنگ سفین میں کیا ہوا جنگ جبل میں کیا ہوا کس کو تم کیا کہو گے میں کہتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا میرے نزدیک تو ان گروہوں میں سے تھے جن کا ان تین آیات میں ذکر ملتا ہے اللہ مالک ہے وہ جس سے چاہے بشش کا صلوک فرمائے گا جس سے چاہے اس سے سدنش فرمائے گا مگر ہمارا نہ کام ہے نہ ہم اس بات کے اہل ہیں نہ ہماری مجال ہے کہ ان بزرگوں کے متعلق آج بیٹھ کر فصلے دینا شروع کریں اور عضالت کی کلسی جمعیں اور ان کو اپنے سانے فریقین بنا کر حاضر کریں پس یہ وہ محفوظ موقف ہے جو میں جماعت احمدیہ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو چمٹے رہنا چاہیے ہاں جب گفتگو بحثوں میں چل پڑتی ہے ایک دوسرے کے جواب دینے کے لیے جب بعض ظالم بعض پاک لوگوں پر حملہ کرتے ہیں ان کے دفاع کی خاطر محض دفاعی حد تک جہاد کرنا فرض ہے مگر دفاع سے آگے بڑھ کر دوسرے بزرگوں کے اوپر کو حرف تنقید کا نشانہ بنانا یہ درست نہیں وہاں رکھ جائے کریں جہاں دفاع ہوا وہاں بات ختم ہو گئی کبھی انسان جذبات سے مغلو ہو کر کوئی غلطی کر بھی بیٹھے تو استغفار کرنا چاہیے مگر دفاع تک ہمارا حق بھی ہے فرض بھی ہے اس سے زیادہ آگے بعد کو بڑھانا جائز نہیں بعض لوگ بڑی جلدی کر دیتے ہیں ہاں پھر اس صورت میں حضرت عائشہ نے یہ کیا ہوگا پھر وہ یہ فتوہ لگے گا ان کے اوپر یہ حضرت علی کے اوپر یہ فتوہ لگے گا یہ غلطی کر بیٹھے یہ غلطی کر بیٹھے بعد میں حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کی بجائے یعنی کئی قسم کے عظامات لوگ لگاتے رہتے ہیں یہ سب بہودہ لغو بیسے ہیں جماعت احمدیہ کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے سوائے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بعض دفاعی لوازم کے پیش نظر جو ہم پر فرض ہو جاتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ بزرگوں کا دفاع کرنا پڑے گا اگر بزرگوں پر حملہ نہیں کرنا یہ تھی وہ تین آیات تھیں جن کے حوالے سے حضرت امام زین اللہ عبدین نے بات فرمائی اور حضرت امام باقر کے متعلق بھی ایسی ہی روایت ملتی ہے کہ آپ نے بھی انہی سے استمباد کرتے ہوئے بعض مخالفین کی دات کھٹے کیے تھے اب میں اس آیت کی طرح واپس آتا ہوں لیجل اللہ حضالک حجی پورا پڑ چکا ہوں میں اذا ضربو فی الارض او کانو غزن جہاں تک لفظ ضرب کا تعلق ہے یہ خاص طور پر قابل ذکر بات ہے کہ جو مستشرق عیسائی مستشرقین ضرب کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کے معنی لکھتے ہیں جو ایسا سفر جو تجارت کی غرض سے کیا جائے اور دوسرا کوئی معنی نہیں دیتے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سفر صرف دو تھے اور کوئی غرض ہی نہیں تھی یا وہ تجارت کرتے تھے کے لیے نکلتے تھے یعنی مال دولت کے لیے یا لوٹ مار کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیسری کوئی ان کی غرض نہیں تھی اور اس کا لغوی معنی ضرب کا صرف یہی دیتے ہیں کہ مالی اغراض کے لیے سفر اختیار کرنا بیری صاحب کہاں گئے بیل ہے اور یہ ہاں یہ ہے یہ ہے نہیں وہ کہاں یہ نہیں ہے اس میں وہ کہاں والے ساری جب میں پھول بیٹھا تب وہ کوئی یاد آیا اور مجھے اس وقت نہیں یاد آیا وات کہتا ہے مانٹ کمری وات 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 جس طرح جس طرح ظاہر ہے کہ غزبات سارے بوٹی کی خاطر تھے یعنی لوٹ مار کے لیے اسی طرح یہ ٹریڈ کا مطلب بھی بالکل واضح ہے کہ صرف امبال کی مال و دولت کی خاطر صبر ہے اور کوئی صبر مراد نہیں ہو سکتا یہ وات صاحب ہیں جن سے عرب شہزادے بڑے فخر سے پڑھنے آتے ہیں اور ان کا یہ بہت شورہ ہے کہ بڑے منصف مزاج نئی جنرلیشن کے مستشریف ہیں اور ویری صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں یہ ترجمہ ہے اس کے سوا کوئی ترجمہ نہیں اب ایک اور دلچسپ بات ظاہر ہوئی اس تحقیق میں میں نے جب عربی لغات کا مطالعہ کیا تو مجھے جن کے سپول میں نے کیا تھا انہوں نے کہا کہ اب ڈکشنیاں تو یہی دیتی ہیں کہ ٹریٹ کی غلط سے سفر میں نے کہا یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے ناممکن ہے کون سی ڈکشنیاں دیتی ہیں پتہ لگا دونوں عیسائی ڈکشنیاں لین اور منجد دونوں عیسائیوں کی لکھوئی ڈکشنیاں ہیں اور عجیب ظلم ہے کہ یہ اپنے مستشرکین کو تقویت دینے کے لیے باوجود اس کے کہ بڑے مستند سمجھے جاتے ہیں ان معنوں کو غائب کر جاتے ہیں جو ان معنوں کو انہوں نے عمدن غائب کیا ہے اور جو مسلمان مصنفین اور بڑے بڑے چوٹی کے علماء کی رکشنیاں ہیں ان میں کھل کر سارے معنے بیان کیا جاتے ہیں ایک یہ بھی ہے اور دوسری اغراض بھی ہیں سب چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ منجد اور لین دونوں ان معنوں کو کھا جاتے ہیں ان معنوں کو پیش کرتے ہیں کہ تجارت کی غرص سے سفر ہو اور دوسرے معنوں کو کھا جاتے ہیں جبکہ دوسری ڈکشنیاں جن میں سب سے نمائن حضرت امام راغب ہیں مفردات راغب وہ بڑی تفصیل سے بحث کرتے ہیں کہ ضرب کا مطلب کسی قسم کا سفر بھی ہے بلکہ ایک بہت ہی امدہ نکتہ اس سلسلے میں حضرت امام راضی نے بھی اٹھایا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اور اقرب الموارد ہے وہ لکھتی ہے کہتا ہے کہ سفر جو ہے ضرب کتاب سفر کا مضمون اس میں تاجر کی تجارت کی غرض سے سفر بھی شامل ہے اور جہاد کی غرض سے سفر بھی شامل ہے اور اسرہ اور تیزی سے کسی طرف روانہ ہوا اور زہبہ یا ویسے چلا گیا اور اسرہ زہبہ جب کہتے ہیں تو مراد ہے فتنوں سے بچنے کے لیے تیزی سے کوئی جگہ چھوڑی اور کسی اور جگہ چلا گیا پس وہ تمام مہاجرین جنہوں نے سفر اختیار کیا فتنوں سے بچنے کے لیے وہ بھی زہاب ہے کسی مال و دولت کی خاطر تو نہیں مال و دولت قربان کر کے سفر اختیار کیا ہے مال و دولت تو گھر چھوڑ آئے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں کلیک ان کے دشنان اسلام کی جو سازش ہے بہت گہری ہے اس کو مسلمان پتہ نہیں کوئی سمجھتے نہیں آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اس زمن میں میں نے ایک دفعہ غور کیا تو میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ آج تک کبھی کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ملی کہ بائبل کی کومنٹری لکھے جبکہ انہوں نے قرآن کی کومنٹری لکھنے کے اوپر بوز کی وجہ سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور ان کی کومنٹریز کو ہر جگہ کوٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن کوئی مسلمان مفسر ان کا جواب نہیں لکھتا تھا بڑی دردناک حالت ہے اسلام کی اسلام کے دفعہ کیلئے خدا تعالی نے احمدیوں کو چنا ہے اور احمدی ہیں جو جواب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے میشہ انشاءاللہ اس پر میں نے جب اجازہ لیا تو عجیب بات لگی کہ کسی نے کبھی نہ ہندو نے نہ بودھ نے نہ ذرتشتی نے نہ کنفیوشنس کے ماننے والے نے ان کی کتابوں پر کومنٹیاں لکھی ہیں اور انہوں نے ان کی کتابوں پر لکھی ہیں یعنی یہ جو ایک خاص دور تھا کلونیلزم کا امپیریلزم جب دنیا پر غالب ہوا ہے تو یہ اس کا اس کی پلین کا اس کی سکیم کا ایک حصہ تھا کہ جن جن علاقوں میں جاتے ہو ان کے مذاہب پر حملے کرو اور ان کو عیسائیت کا غلام بناو اس غرض سے ان لوگوں نے بہت منتیں کی ہیں مگر نیتیں گندی تھی ہر جگہ نیتیں امپیریلزم کو تقویت دینا تھا اور عیسائیت کا فروغ اس لیے تاکہ ان کی سیاسی ان کے سیاسی اروج کو تقویت حاصل ہو اور مسلمانوں نے خصوصاً یعنی سمجھ نہیں آتی کہ کس قدر بے حصی کا نمونہ دکھایا ہے کہ مقابل پر آگے بڑھ کر ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو یہ ہم سے کر رہے تھے جبکہ بہت زیادہ کنجائش ہے اس لیے میں نے یہاں ایک ٹیم تیار کرنی شروع کی ہے احمدی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی جن سے میں ریسرچ کے کام لے رہا ہوں اس وقت بہت سے حوالے جو مختلف مستشکین کے ملتے ہیں وہ ان بچوں اور بچیوں نے تیار کر کے مجھے دیئے ہیں اور بہت سی پروجیکٹس شروع کی ہوئی ہیں سٹڈی بائبل سٹڈی پروجیکٹ اور اور بہت سی ایسی پروجیکٹس ہیں جن میں یہ بہت اخلاص سے حصہ لے رہے ہیں بیشوں احمدی لڑکے اور لڑکی ہیں جو تیار ہو رہے ہیں ان کو میں نے یہ بتایا ہے کہ بالاخر میں نے تمہیں بائبل کی کمنٹری لکھنے کے لئے تیار کیا ہے کہ میں سپیشلائز کروں گا مختلف حصوں میں اور اگر خدا کے نزدیک میرا یہاں کچھ عرصہ اور ٹھہر نہ مقدر ہو تو انشاءاللہ اپنی نگرانی میں یہ کام شروع کروا دوں گا جہاں تک بائبل کی کمنٹری کا تعلق ہے یہ خیال آج کا نہیں ہے بلکہ پارٹیشن کے بعد جب ہم ربعہ آئے تو شروع دنوں ہی میں میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا وقف جدید میں میں ان دنوں میں ہوتا تھا تو خالد محصول جو آج کر نازل صاحب مریامہ ہیں ان سے بھی مدد دیتا رہا ہوں دوسرے علماء سے بھی مولی بشیر صاحب قادیانی کو بھی ایک دفعہ اس کام پر لگایا تھا تو ان سب سے مدد لیتے ہوئے وہ آیتیں کٹھی کرواتا رہا جن کے مقابل پر کچھ بائبل کے بیان ہیں اور ان کو آمنے سامنے رکھ کر ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے اور جو بات سامنے اُبھری ہے بڑی کھل کر جس کو آئندہ تمام تحقیقات انشاءاللہ ہمیشہ تقویت دے گی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں بھی بائبل کے کسی حوالے کو گویا سامنے رکھتے ہوئے بات کی ہے کبھی بھی وہاں نقل نہیں اتاری بلکہ بائبل کے حوالے میں جہاں تائید کی ہے وہ صرف وہی اتنی جگہ ہے جس کو عقل تسلیم کرتی ہے اور جس حصے کو چھوڑ دیا ہے اس کو قابل ذکر ہی نہیں سمجھا اور ہر معقول آدمی سمجھے گا کہ یہاں یہ قابل ذکر بات ہی نہیں اور جہاں اختلاف کیا ہے وہاں ہمیشہ نامعقول بات سے اختلاف کیا ہے اور نامعقول بات کو اللہ کی طرف منصوب نہیں فرمایا بلکہ بائبل پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ ہے اللہ کا کلام جس کی ہم تصدیق کرتے ہیں جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور تاریخ بھی اس کی حق میں گواہی دیتی ہے یہ ہے ناقابل ذکر فضول باتیں جو لوگوں نے بیچ میں داخل کر دیں ان کو خاص اہمیت نہیں رکھتیں اور یہ وہ بات ہے جس کی درستی ضروری ہے اللہ نے یہ کہا تھا یہ نہیں کہا تھا اور بعد لکھنے والوں نے یا بعد میں باتیں بنانے والوں نے یہ باتیں بائبل کی طرف منصوب کر دیں تو بائبل کی تائید کی یہ مراد ہے اس کے حق کی تائید نہ کہ اس کے ناحق کی تائید اس کے طرف جو جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں ان سے بائبل کی صفائی کرنا یہ ایک عظیم و شان خدمت ہے جو بائبل کی کی گئی ہے اور اس پہلو سے جب تحقیق کو میں نے آگے بڑھایا تو جہاں تک میں پہنچ سکا ہمیشہ بلا استثناء ان تینوں محرکات میں سے ایک موجود پایا اور اس بنا پر یہ تحقیق لازم ہے ان کو دکھایا تو جائے کہ تم ہو کون لو تم کیا ظلم کرتے ہیں اپنی کتابوں سے اور بائبل کی حقیقت کیا ہے اسے قرآن بہتر سمجھتا ہے تم سے اور اور ایسا بہتر سمجھتا ہے کہ روز روشن کی طرح قرآنی بیان ظاہر اور کھل جاتا ہے اور خدم خود دلوں کو تسلیم کراتا ہے تو اس پہلو سے یہ سٹیڈی ہوگی میں یہ ایران یہاں اس لیے کرنا چاہتا ہوں اس غرض سے کر رہا ہوں دراصل کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے وہاں عیسائیوں نے بہت کام کیے ہوئے ہیں اور بائبل پر جب سٹیڈی ہوگی تو ان سب کی بڑے وسیع کام ہیں ان سب کی جو بائبل کی تحقیق ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا اس طرح ان لوگوں نے مسلمانوں کے مفسرین کے بھی بڑی سٹیڈی کی ہے ان کا متعلیہ کیا ہے لیکن ایک فرق ہے اور اس فرق کی طرف بھی میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے جو مسلمان تفاصیر کا متعلیہ کیا ہے اس میں بلا استثناء ہمیشہ ان کو چنا ہے جو خواہ اعتماد میں کچھ بھی حیثیت نہ رکھتی ہوں مگر اسلام کی طرف عجیب و غریب اوٹ پٹان خیالات منصوب کرنے میں پیش پیش ہوں اور تواریخ میں سے ان کو چنا ہے جن میں ہر قسم کا رتب یابرس مل جاتا ہے اچھی باتیں بھی ہیں اور لغو اور بے ثبوت باتیں بھی جیسے واقضی ہے اور وہاں پہنچ کر یہ پھر اپنی مرضی سے جو چاہیں اس پٹار خانے سے نکال لیں یہ ان کا طریق ہے احمدی محققین کو تقوی کے طریقے تقوی کے اختیار کرنا پڑے گا پوری طرح تحقیق کریں اور جو سچ بات ہو اس کو پکڑیں اور بہودہ لغو اعتراضات میں اپنا وقت اور ایمان زیانہ کریں اس لئے ان کو یہ بھی سکھانا ہے کہ تحقیق ہوتی کیا ہے یہ نہیں کہ ان سے ان کی تحقیق کے رنگ سیکھ کر خواہ وہ بہودہ اور خبیص رنگ ہوں انہیں ہم بھی اختیار کر لیں اور دوسرا دوسری بجا جو بات جو میں یہاں تمام دنیا کے اہمدیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس لیمن میں جیسا کہ میں نے کہا تھا مختلف ممالک میں مختلف ادوار میں مستشرقین پیدا ہوئے ہیں اور ان میں عرب ممالک بھی داخل ہیں ایجپٹ میں بہت بڑا کام ہو چکا ہے اور عیسائیوں نے وہاں اڈے بنانے کے لیے غیر معمولی گہری سوچ کے ساتھ مہم جاری کی تھی پھر فلسطین کے علاقے میں بھی اور سیریا میں بھی انہوں نے بہت کام کیے ہیں ہندوستان کے بعد اگر وہ دو جگہیں جہاں غیر معمولی طور پر عیسائیت کو تقویت دینے کے لیے اسلام کے خلاف تحقیق ہوئی ہے یا عیسائیت کے متعلق تحقیق ہوئی ہے وہ یہ جگہیں ہیں نمائی طور پر مصر ہے فلسطین اور شام اور یہ ایک زمانے میں ایک ہی چیز کے دو نام تھے اس لیے جب گریٹر سیریا کہا جائے اس میں فلسطین شامل ہو جاتا ہے یا گریٹر فلسطین کہہ دیں تو سیریا داخل ہو جائے گا یہاں جو احمدی بستے ہیں ان کو بھی اپنی ٹیمیں بنانی چاہیے تعلیمی افتنوجوان خواہ ان کا یہ مضمون ہو یا نہ ہو کیونکہ یہاں جو میں نے دوست چنے ہیں رفیق حیات صاحب ماشاءاللہ اس معاملے میں خاص ملکہ رکھتے ہیں ٹیمیں بنانے میں اور اب وہ صدر تو نہیں لیکن ان کے تجربہ ان کو کافی ہو چکا تھا اس لیے ان سے میں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے ذریعے سے ٹیمیں حضر کی اور لڑکیوں میں نویدہ شاہ ہیں ان کو اللہ نے خاص ملکہ اطاف فرمایا ہے کہ وہ بچیوں کے دل مو لیتی ہیں ان کو اپنے ساتھ دینی کاموں میں شامل کرتی ہیں اس طرح یہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور ٹیمیں صرف ان لوگوں سے نہیں چونی گئیں جو دینی علوم کی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کسی قسم کی یا عربی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کوئی سائنٹسٹ ہے کوئی کمپیوٹر کا سپیشلسٹ ہے کوئی کسی اور دنیا کی سائنس میں ماہر ہے کوئی اکاؤنٹس کا ماہر ہے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ ہیں ان کو تربیت دی جاتی ہے خاص پروجیکٹس دے کر کہ تم نے اس پروجیکٹس پر سٹیڈی کرنی ہے بائبل کی آثنٹسٹی کیا ہے کب یہ تحریر میں آئی اور خود ان لوگوں نے کیا ثابت کیا ہے کہ کس حد تک ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں ان کی سورسز سے پہ جاؤ چنانچہ عجیب و غریب دلچسپ چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ اور بہت سی اور پروجیکٹس ہیں جو ہم قریباً دو سال سے ان کے اوپر میند کر رہے ہیں اور بعض دفعہ تو ہر ہفتے دو تین ملاقاتیں ان گروپوں سے ضرور ہوتی ہیں اور جو کچھ وہ پروجیکٹس پیش کرتے ہیں پھر ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ اب یہ رستہ اختیار کرو یہ رستہ اختیار کرو وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی پروجیکٹس اکثر بڑے بڑے بلکوں میں جہاں ان کو چلانا ممکن ہے شروع کر دینی چاہیے یورپ میں خصوصیت سے ہمیں دکت یہ پیش آتی ہے کہ جرمن محققین نے عیسائیت پر بھی بہت تحقیق کی ہوئی ہے اور اسلام پر بھی بعضوں نے اور بعضوں نے نہت معاندان عربیہ بھی اختیار کیا ہوا ہے جب تک اصل جرمن زبان میں وہ کتابیں پڑھنے کی اہلیت نہ ہو حقیقت میں تحقیق کا حقہ دانی ہو سکتا تو جرمن احمدی نوجوان جو خدام کے تابیں ہوں اور بچیاں جو لجنہ کے تابیں ہوں اس قسم کی ٹیم میں بنا کر رسرچ ورک شروع کر دیں اور وقتاً فوقتاً ان کے خلاصے مجھے بھیجواتے رہیں تاکہ میں ان کو شروع صحیح بتا دوں کہ تم صحیح نحط پر چل رہے ہو یا غلط یا یہ بہتری کی گجائش ہے بغیرہ بغیرہ اسی طرح فرنچ میں بہت کام ہوا ہے اور اسلام کے خلاف انتہائی خبیصانہ حملے کرنے والوں میں بھی فرانسیسی مصنفین پیش پیش ہیں اور اسی طرح ان میں نسبتاً نیک مزاج لوگ بھی ہیں اچھے محقق بھی ہیں اور عیسائیت پر بھی بڑی گہری تحقیق ہوئی ہے فرانس میں اور اس پر اسلام پر بھی لکھا گیا ہے اسی طرح اٹلی ہے اٹلی میں بھی بہت بڑے کام ہوئے ہیں پھر روس کی لیبریری ماسکو کی ساری دنیا میں ایک خاص مقام رکھتی ہے جو ابتدائی اہم کلاسیکل کتابیں ہیں علمی ان میں غالباً ماسکو کی لیبریری کا کوئی جواب نہیں ہے دنیا میں وہاں جو ہمارے احمدی ہوئے ہیں یا اس وقت باہر سے آ کر زبانیں سیکھ رہے ہیں ان کا فرض ہے وہ جہاں تک ہو سکے وہاں جائیں اور تحقیق کریں بہت سے تحقیقات کے شعبے ہیں مثلاً بہائیت پر جو تحقیق ہوئی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بہائیت کا آغاز روسی انٹیلیجنس کی نگرانی میں ہوا ہے اور اس کا تعلق مغرب سے نہیں تھا روس کے علاوہ دوسرے مغرب یورپ سے نہیں تھا بلکہ وہاں ایک ایم بی سی میں ایک شخص پوسٹٹ تھا بقیادہ اس غرص سے اور مسلسل اس کی رہنمائی اس کی ہدایت میں یہ تحریک آگے بڑھتی رہی ہے اور اس میں جو شروعی میں افتراک پیدا ہوا ہے اس میں بھی اس روسی نمائندر سے اختلاف کے نتیجے میں پھر دو گروہ بن گئے تھے وغیرہ وغیرہ یہیہ جس کو نکتہ کہا جاتا ہے اور بہاولہ جسے اللہ کی بہا کہا جاتا ہے خدا کا دوسرا نام بہا کہا جاتا ہے ان دونوں میں جو بھائیوں میں جو اختلاف ہوا ہے اس میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا پھر اس نے روس جا کر روسی زمان میں اپنی ایک رپورٹ بھی پیش کی جو اس زمانے میں ان کے رسالوں میں شائع ہو گئی اور وہ اب ہمارے علم میں آئی ہے تحقیق کے دوران اسی انہی گروہوں نے تحقیق جب شروع کی تو بعض پرانے مقالے نکال لے ان میں بعض حوالے دیکھے ان میں اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پس روس میں جو ان لیبریڈیوں تک دسترس رکھتے ہیں ہم نے مربی کو بعض حوالے بھیجوا دیا ہیں ان کا فرض ہے وہ ان خاص امور کی طرف بھی توجہ کریں اور خصوصی تحقیق کریں کیونکہ محض الزام کافی نہیں ہے کیونکہ جائز نہیں ہے کہ محض الزام پر بنا کرتے ہوئے کسی پہلے سے رد کر دیا جائے دیانت کا تقاضی یہ ہے کہ ہر الزام کی پوری تحقیق ہو یہاں تک کہ آخر تک پہنچا جائے اور استنبات اس کو کہتے ہیں پرانے کریم جو فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ معاملہ پیش کرتے جنہوں خدا نے اس بات کی صلاحیت بخشی ہے کہ تقویٰ اور عقل کے ساتھ کسی چیز کا استبات کریں تو وہ آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جو قرآن نے آپ مومنوں کا تصور پیش کیا ہے اس پہلو سے جو لوگ روس میں میری بات سن رہے ہوں گے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں لیبریوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تحقیقوں کو اگر بڑھائیں سپینش میں بھی مل جائے گا لیکن کم کیونکہ سپینش نے تو اسلام کا اپنی طرف سے صفایہ کر کے چھٹی کر لی تھی لیکن زیادہ تر جو بعد میں علمی کام ہوئے ہیں وہ اس دور کی پیداوار ہیں جبکہ سپین سے بھاگنے والے یہودی اسلامی دور کے علوم لے کر مغرب میں پہنچے ہیں اور سیل بھی اسی دور کی پیداوار ہے سولویں صدی کے آخر پر یہ انخلاہ ہوئے سترمی صدی کے آخر پر بڑا انخلاہ ہوا ہے یہود کا سولہ سو بانوے میں جبکہ قصرت کے ساتھ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اس سے پہلے مظالم تو جاری تھے لیکن رفتہ رفتہ نکلتے رہے وہ ایک قسم کا ایکسوڈس ہوا ہے ان کا وہاں سے اس کے بعد اسلام کی روشنی یعنی جو مسلمان علماء نے روشنی حاصل کی تھی قرآن سے اور دیگر علوم کے متعلیہ سے وہ ان یہودیوں اور دیگر بھاگنے والوں کے ذریعے فرانس میں داخل ہوئی ہے پھر فرانس سے انگلستان اور جرمنی وغیرہ کیا ہستہ ہستہ اس کا انتشار ہوا ہے اسی دور میں اسلام کے ساتھ شدید اناد رکھنے والے مستشرکین پیدا ہونے شروع ہو گئے ان کو یہ خطرہ تھا کہ جس سے ہم نے روشنی پائیے پہلے تو ہم ان کو جاہل اندھیروں کی پیداوار سمجھتے تھے ایک تو بڑی بڑے قابل لوگ ہیں اور ان کا کہیں یورپ پر اچھا اثر نہ پڑ جائے پس اس شدید رد عمل کے اظہار پر پادریوں نے پھر اسلام کے خلاف ساتھ شمعہ بنائی ہیں اور جو بھی مستشرک اس دور میں پیدا ہوئے ہیں وہ چرچ کے پیدا چرچ کے پیدا کردہ تھے تو یہ ساری باتیں ابھی تحقیق طلب ہے مزید تو اس زمن میں چونکہ یہ ذکر چل رہا تھا میں نے کہا میں اس وقت یہ بھی نصیت کر دوں کہ آپ لوگ اب ہر جگہ کمر حمد قسلیں وہ جوابی حملے جو ہم نے کرنے ہیں جو مقدر ہیں کہ ہمارے ذریعے ہوں گے ان کا وقت آگیا ہے کہ پوری شدت سے کیے جائیں آغاز حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا اور تنہ تنہا کیا ہر تنگیز اتنا مخابلہ کیا ہے غیروں کا یقین نہیں آتا کہ ایک انسان کی زندگی اتنا کچھ پیدا کر سکتی ہے انت المسیح اللذی لا یدعو وقتہو جو الہام ہے اس کا معنی اب سمجھ آتا ہے کہ تو وہ انت المسیح الشیخ اللذی انت الشیخ المسیح اللذی لا یدعو وقتہو اے تو وہ بزرگ مسیح ہے جس کا کوئی وقت ضائع نہیں کیا جاتا ایک ایک لمحہ خدمت میں خرچ ہے بس اس بزرگ بزرگ مسیح کے غلام ہو ان تحریکات کو جس کو اس نے اکیلے آگے بڑھایا تھا اب چھوڑنا نہیں بلکہ اس نئے دور میں داخل کر دینا ہے جہاں بڑی قسرت سے وسیع پیمانے پر ان تمام ملکوں میں جہاں اسلام کے خلاف ساتشے ہوئی ہیں ان کی جوابی کاروائیاں شروع کی جائیں اور ہماری نئی نسلیں انہیں جھونک دی جائیں اور ہمارے تربیتی مسائل کا بھی یہی حل ہے کیونکہ یہ جو سب بچے اور بچیاں ہیں اگر ان کو اس طرح سنبھالانا جاتا تو یہ خود کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا تھا اور کیا ہوتے کہتے ہیں اب تو ایک نشہ سوار ہو گیا طبیعت پر یہاں کے دوسرے اس عمر کے نسل کے لڑکے اور لڑکیاں وہ ڈرگ سے نشے لے رہے ہیں اور یہ خدمت دین کے نشے میں غرق ہو رہے ہیں اور امددہ حالت یہ ہے کہ سب دوسرے کام چھوڑ کر صرف یہ کہہ دیئے کرتی ہیں کہ بھی کوئی بچیاں کہ ہمارے پاس ہونے کی دعا ساتھ کرتے رہنا کیونکہ ہمیں اپنی تعلیم کی کوئی ہوش نہیں رہی یہ جذبہ ہے جو خدا کے فضل سے انگلستان کے نوجوانوں نے دکھایا ہے اور اس میں آگے بڑھ رہے ہیں امریکہ کے نوجوانوں کو بھی چاہیئے وہاں بہت کچھ جائش ہے یہ ویری صاحب جو ہیں جو اسلام کے حب سے بڑے دشمن یہ امریکہ کے ہیں ان کا میں یہاں کھوڑ لگاتا رہا خام خواہ ہر طرف دیکھا کہیں ان کا نشانے ملتا تھا بعد میں پتا چلا کہ امریکہ نے اس زمانے میں بھیجے تھے اور تقریباً پینتالیس سال وہاں رہ کر ہندوستان میں مختلف علاقوں میں رہ کر انہوں نے اسلام کے خلاف سادشیں کی ہیں اور نہیت ناپاک حملے کی ہیں تو یہ لوگ اس موانے سے یہ کام کر رہے ہیں پس حضرت بسیم علیہ السلام نے جو عظیم جہاز اسلام کی تائید میں شروع کیا ہے اب اسے بڑی قوت کے ساتھ آگے بڑھانے کا وقت آگیا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام جماعت کے نوجوان اس طرف توجہ فرمائیں گے خواہ ان کا کوئی بھی علم ہو جو ہم نے دیکھا تھا جامعہ میں عیسائیت کے متعلق مواد وغیرہ وہ تو حضرت بس کے زمانے کی پیداوار تھی بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں بڑا کام ہوا ہے تو معمولی شیخ عبدالقادر صاحب نے اپنے طور پر کوئی تحقیق کر لی لیکن یہ ایسی تحقیق نہیں ہے جس میں ایک آدمی کی تحقیق کافی ہو جائے بے شمار ایسے ایوی نیوز ہیں ایوان ہیں جن میں ٹیموں کی ٹیمیں ہر وقت مصروف اکار رہنی چاہیے جرمن محققین کو جرمن احمدی سنبھال لیں فرنچ محققین کو فرنچ احمدی سنبھال لیں یعنی عیسائی محققین کو اور دونوں پہلوں سے کام کرنا ہے ایک بائبل کی سٹیڈی کے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ہم ان کو ان کی زبان میں سمجھائیں کہ تفسیر ہوتی کیا ہے اور دوسرے قرآن پر جہاں حملے ہوئے ہیں ان کو نوٹ کریں اس میں مجھ سے رابطے کریں اور میں پھر ان کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ان کا جواب کس نحج پر دینا چاہیے اور کس کس جگہ سے اس جواب کی جو سجو ہونی چاہیے یعنی ان میں تحقیق کرو گے تو وہاں جواب مل جائے گا اب یہ بات کہاں سے شروع ہو گئی تھی کہاں چل پڑی کہاں پہنچی مگر ضروری تھی بہرحال یہ بھی ضرب ہے ایک قسم کی سفر ہے لیکن مالی اگراز کی خاطر نہیں اسی دروازے سے میں باہر نکلا تھا آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ جھوٹے ہیں سادشی ہیں ان کے لغت والے بھی شامل ہو جاتے ہیں ان کے موقعین بھی ایکہ کر لیتے ہیں اور ایک ملحفظ کا ایک ہی مانہ بیان کی جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو متعلق یہ تاثر بڑھتا رہے کہ یہ سوائل لٹیرہ کے یا اموال کی غرض رکھنے کے اور کچھ بھی نہیں تھے ان کے سب سفر یا لوٹ مار کی غرض سے تھے یا تجارت کی غرض سے تھے اور کوئی مقصد نہیں تھا اور قرآن اس تعلیم سے بھرا پڑا ہے کہ سی رو فالارد تحقیق کرو دنیا میں تاریخ کا متعلق کرو کائنات کا متعلق کرو کس طرح زمین اور اسمان پیدا کیا گیا ہے زندگی کس طرح پیدا ہوئی ہے اس کو سمجھ نہ ہے تو اس دنیا میں سیر کرو اور پھرو قرآن کی یہ تعلیم ہے اور یہ منصوب کیا باتیں کر رہے ہیں قرآن کی طرف بہرحال یہ میں نے بتایا تھا دورب کی بحث میں کہاں گے وہ ہاں ہم سورے یہ بعد میں آئے گی غزا غزبن دورب کا معاملہ تو حل ہوا غزا غزبن کسی چیز کا ارادہ کیا کسی چیز کا قصد کیا اسے طلب کیا اس کے بنیادی معنی قصد اور طلب کے ہیں اور جب اسلامی اسطلاع میں اس پر غور کیا جائے تو اس سے مراد وہ جہاد ہے جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی اسے غزبہ کہا جاتا ہے اور وہ جہاد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام اور ہدایت پر کیا گیا مگر حضور خود شامل نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سریعہ کہا جاتا ہے پس سرایہ سے مراد صحابہ کی وہ جہادی کوششیں ہیں یا دشمن سے قتال ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف محمد شامل نہیں تھے اور قصد سے مراد کیا ہے قصد سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے جہاد ہے ہی وہ جو طلب رضا کیلئے کیا جاتا ہے اور یہ رضا جوئی خاتم خالب آؤ خواہ بظاہر مغلوب ہو جاؤ قتل کیے جاؤ ہر صورت میں اس خالص نیت سے پر مبنی ہے کہ تم نے سفر کیوں کیا تھا ہر سفر کا آغاز نیت پر مبنی ہے اور غزوہ سے مراد حصولِ رضاِ باری تعالیٰ ہے اس کے سواز کا کوئی مقصد نہیں مفرداتِ راغب قتل کی بحث میں لکھتے ہیں قتل کے مختلف معنی ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کسی کو کسی ذریعے سے مار دینا اس پر موت وارد کر دینا موت اور قتل میں فرق یہ ہے کہ قتل ایسی موت کو کہتے ہیں جو انسان کے ہاتھوں واقع ہوئی ہو اور اس کے علاوہ موت کی جتنی قسمیں ہیں انہیں قتل نہیں کہا جاتا موت کہا جاتا ہے مگر قتل کے اور بھی استعمال ہیں قتلت الخمرہ خمر الماء میں نے شراب کو پانی ملا ملا کے قتل کر دیا مطلب یہ ہے کہ اتنا پانی ملایا کہ شراب کی بات جاتی رہی یہ ہمارے ہاں بعض لوگ چائے میں بھی پانی ملا کے اسے قتل کرتے ہیں کہتے ہیں بڑھا لو اور مہمان زیادہ آجیں تو شرابے کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اور ظلیل کرنے کو بھی قتل کرنا کہتے ہیں قتل تو فلانا قتل تو ہو کہ میں نے تو اسے ستہ ناس کر دیا بہت ظلیل اور اس واقعہ پھر ایک بہت دلچسپ معنی معنی یہ پیش کرتے فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وہ آیت جو ہمارے اور غیر جماعت علماء کے درمیان محبس ہے اس میں آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا لیکن آیت کے سیاکو سباک میں چونکہ شک کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شک میں مبتلا تھے اس لیے یقیناً کو اس انداز میں پیش فرمایا ہے کہ جس سے وہ معنی بھی لازمان نکلتے ہیں چنانچہ حضرت امام راغب نے اس معنی کو اس طرح پیش کیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا یعنی انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا انہیں مسیح علیہ السلام کے مسلوب ہونے کا یقین نہیں تھا یہ مطلب بنتا ہے کہ جو کچھ بھی تھا وہ ہمیشہ شک میں ہی رہے کہ پتہ نہیں واقعہ تاں مار بھی سکے کے نہیں اور یہی قرآن ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم جس کو سمجھتے ہو کہ وہ مر گیا ہے جھوٹ ہے یہ جو موقع کے گواہ تھے ان کو تو پتہ نہیں کہ مر گیا تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ مر گیا وہ تو شکی میں پڑے رہے اور فریقین شک میں پڑے رہے قرآن نے یہ صرف یہود کی طرح منصوب نہیں فرمایا اِنَّ اَخْتَلَفُوا اِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ انہیں یہود اور عیسائی دونوں موقع کے گواہ اس بارے میں شک میں تھے کہ مسیح کی اوپر کیا گزری پس باقی جتنی باتیں ہیں وہ خیالات ہیں ڈھکوصلے ہیں یقینی اور قطع علم تمہیں نہیں ہے حسرتن کا لفظ ایک استعمال ہوا ہے اس آیت میں حسرت سے مراد حسرن ننگا کرنے کو بھی کہتے ہیں اور پردہ ہٹانے کو بھی کہتے ہیں عملاً ایک ہی مضمون ہے حسرتو انیز زیرہ آئے میں نے بازو سے کپڑا ہٹایا اٹھایا جس طرح ٹیکہ لگوانے کے لیے ڈاکٹر مجیب صاحب خاص طور پر صرف مار رہا ہے کہ ہاں میں کرتا ہوں اس طرح اور ڈاکٹر صاحب ساتھ بھی بیٹھے ہوئے آپ کے ڈاکٹر مسعود صاحب امریکہ سے آئے ہوئے اتباق سے دونوں کٹے ہو گئے ہیں تو ٹیکہ لگانے کے لیے ڈاکٹر جب وہ اٹھاتے ہیں اس کو بھی حسر کرنا کہتے ہیں حسرت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں وہ بیچارہ جس کے ٹیکہ لگتا دیکھتا رہ جاتا ہے میرے غریب سے کیا ہو رہا ہے اور ننگے سر والے کو بھی حسر کہتے ہیں خدا کی فرد سے یہاں رواج اٹھ گیا سوائے ایک کے ان کی ٹوپی بھی ہے ویسے آپ انہوں رہ لیا سر پہ اب تو یہاں اللہ کی فرد سے بچے بھی چھوٹے چھوٹے مسجدوں میں آتے ہیں تو سر ڈھاپ کے آتے ہیں تو کوئی ان میں حسرت والا نہیں رہا ایک حسر کا معنی ہے تھکاوٹ کا بہت تھکا ماندہ ہو جائے ایک انسان اس کو حسر کہتے ہیں سنانچہ قرآن کریم نے سور ملک میں جو یہ بیان فرمایا ہے ینقلب علیک البسر و خاسیون وہوا حسیر فمر جائل بسرہ کر رہا تینے ینقلب علیک البسر و خاسیون وہوا حسیر کہ تم کائنات پر دوبارہ نظر ڈال کے دیکھ لو کہیں کوئی فطور کہیں کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے پھر ڈالو نظر تو آئی نظر تمہارے پاس تھکی ماندی حسرت زدہ ہو کے لوٹ جائے گے تو حسرت کا معنی جو ہم عام ہمارے ہارائج ہے کہ کسی چیز نہ کر سکنے کے نتیجے میں تکلیف کچھ حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں تکلیف اس کا اس تھکاور سے تعلق ہے انسان کی کچھ پیش نہ جائے تھکہارا مایوس ہو کر بیٹھ رہے اور اپنے مطلب کو نہ پاسکے تو جو دل کی قیفیت ہوتی ہے اسے حسرت کہا جاتا ہے قالو لے اخوارہم والے مضمون کی طرف آنے سے پہلے اب میں ان مضامین کی روشنے میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں اور اس کے بعض مطالب پر روشنے ڈالتا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونو کل لذین کفروا وقالو لے اخوانہم اذا ضربوا فی الارضے اوکان غزل لوکان اندران ما ماتو وما قتلو لیجل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم واللہ یحی ویمید واللہ بما تاملون بسیر اس میں جو قابل غور باتیں ہیں جو زیر بحث لائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کفر کیا وقالو لے اخوانہم اور اپنے بھائیوں سے کہا پہلے بحث تو مفسرین نے یہ اٹھائی ہے کہ کفر کیا سے مراد صرف منافقین ہیں یا کافر بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں یا خاص منافقین ہیں اور عام منافقین نہیں انہیں عبداللہ بن عبای بن سلول کے ساتھ جہاں تک کفرق والا حصہ ہے میرے نزدیک سیاک و سباک یہ بتاتا ہے کہ یہاں کافر دوسرے کافر مراد نہیں ہیں بلکہ منافقین ہی ہیں کیونکہ کافر یہ نہیں کہا کرتے تھے ان کو کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تو امن میں رہتے مسلمانوں میں بدلی پھیلانے اور اپنے مقصد میں بے یقینی پیدا کرنے کے لیے جو ہتیار منافق استعمال کر سکتے تھے وہ اگر کافر کرتے تھے تو منافق بند کر کرتے تھے یعنی بحضیت کافر کے باہر رہتے ہوئے باتیں نہیں کیا کرتے تھے اس لئے کافر تو ہیں ہی وہ منافق بھی تو کافر ہی ہے مگر کافر کی ایک خطرناک صورت ہے جو اندر آ کر مختلف قسم کے وساوز پھیلاتا ہے اور اس کو اندر سے وار کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے پس قَلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِخْوَانِهِمْ مِنْ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اخوان سے مراد ان کے ساتھی ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ جو ان کے ساتھی ہوں وہ تو شہید نہیں ہوئے وہ تو قتل نہیں ہوئے ان معنوں میں جن معنوں میں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ معنی کرنے پڑیں گے نعوذ باللہ منزالک کہ جو قتل ہونے والے تھے اور شہید ہونے والے تھے وہ انہی کے بھائی بند تھے یہ معنی درست نہیں ہے بعض مفسرین نے اس وسیع معنے کو اختیار کیا ہے اور یہی درست ہے کہ یہاں اخوان سے مراد دینی بھائی یا تینت کے بھائی نہیں ہیں سرشت کے لحاظ سے ان میں کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے بھائی نہیں کہا جا رہا بلکہ وہ بھائی بنتے ہیں اور بھائی اس لئے بنتے ہیں کہ قبیلہ یا گروہ کے طور پر وہ ان کے بھائی ہیں قرآن کریم میں اس کی مثال ملتی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسا کہ حضرت ہود کے متعلق آتا ہے وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے آد قوم کی طرف اس کا بھائی ہود بھیجا وَإِلَىٰ سَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحَا اور سمود قوم کی طرف اس کا بھائی صالح بھیجا پس بھائی سے مراد اگر دینی بھائی مراد لیا جائے تو نعوذ باللہ منزالی کیا تو ہمارے بزرگ انبیاء پر بڑا حرف آتا ہے مراد قومی بھائی ہے اور اس پہلو سے یہ لوگ جن لوگوں میں باتیں کرتے تھے ان کی واضح نشاندہ ہی فرما دی گئی ہے کیونکہ قومی بھائی کے طور پر یہ مہاجرین کے بھائی نہیں تھے عبداللہ بن عبیق بن سلول اور اس کے ساتھی مہاجرین کو اپنے بھائی نہیں کہہ سکتے ان سے تو یہ بغض رکھتے تھے ان سے حسد رکھتے تھے تکلیف تھی کہ وہ باہر سے آ کر ہمارے شہر کی سیاست پر قابض ہو بیٹے ہیں اس لیے اپنے بھائیوں سے مراد اہل مدینہ ہیں مدینہ میں جو انسار تھے خالص انسار ان کے اوپر تو ان کا کوئی زور نہیں تھا وہ تو اللہ کے بندے تھے شیطان کا ان پر کوئی عمل دخل نہیں تھا مگر وہاں کچھ کمزور آنے ایمان والے بھی تھے کچھ ایسے تھے جو معاہدوں کے لحاظ سے پابند تھے مسلمانوں کی تعاید کرنے پر تو ان سب میں بدلی پھیلانے کیلئے جو باتیں کرتے تھے ان کے ان کے متعلق فرمایا گیا ہے وَقَالُوا لِيْخْوَانِهِمْ وہ اپنے بھائیوں سے یہ کہتے تھے اِذَا ضَرَبُوا فِي الْعَرْضِ اَوْ قَانُوا غُزَّنُ لَوْ قَانُوا اِنْدَنَا مَا مَاتُوْ یہاں میں نے استنبات کیا تھا پہلے ایک مستشرک کے حملے کے جواب میں کہ یہ خیال کہ میدان جنگ میں یہ باتیں ہو رہی تھیں اور اس وقت رسول اللہ سلم کو نعوذ باللہ ان کے خلاف ان سے بغاوت کا خطرہ تھا یہ بالکل ضرورت نہیں ہے میدان جنگ میں کچھ شامل تھے ضرور جنہوں نے باتیں کی ہیں مگر اس وقت جب وہ واپس پہنچے ہیں اور ان منافقوں کے سرداروں کی باتوں سے متصر ہو کر ان کمزور ایمان والوں نے بھی ان کی ہامیہ ملائی ہے لیکن موقع اس کا میدان احد نہیں ہے موقع اس کا مدینہ کی گلیاں ہی ہیں بس یہ آیت یہ کہہ رہی ہے وَقَالُوا لِخْوَانَهِمْ اِذَا ذَرَبُوا فِلْأَرْزِ لَوْا قَانُوا غُزًّنْ بستہ واؤ کے قریب لکھا ہے پہلے بھی ایک دفعہ غلطی سے لو پڑ گیا تھا لیکن پھر فوراں سمجھ آجتی ہے کہ غلط ہے اِذَا ذَرَبُوا فِلْأَرْزِ لَوْا قَانُوا غُزًّنْ جب وہ سفر اختیار کرتے ہیں زمین میں یا غزوے پر نکلتے ہیں مَا مَا تُو اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے میدان جنگ میں اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے وہ تو برحان میں موجود تھے اس لیے اس آیت میں تو قطن وہ شامل ہی نہیں ہیں لیکن دوسری آیت میں وہ شامل ہو جاتے ہیں مگر ان کا یہ قول مدینے میں جا کر مدینے میں جا کر انہوں نے کہا کہا ہے اپنے یہ بات کہی ہے نہ کہ میدان جنگ میں قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ قُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِمْ مَالَى يُبْدُونَ لَقَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الْأَمْرِ شَيْعُنْ مَا قُتِلْنَا حَاوْنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ لَبْرَضَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَى مُلْ قَتْلِ قِلْ اِلَّا مِزَاجِهِمْ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے میدان جنگ میں یہ کہا ہے ہم یہاں نہ مارے جاتے ترجمہ اس کا یہ ہے تُو کہہ دے کہ تمام تر فیصلے خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں تمام امور کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں يُخْفُونَ فِي أَنفُسِمْ مَالَى يُبْدُونَ لَقَ یہ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں وہ بات جو توجھ پر ظاہر نہیں کر رہا ہے یعنی میدان جنگ میں اگر کچھ وساویس تھے بھی تو مخفی حالت میں تھے اور ان کو کھل کر انہوں نے پیشنے کیا جب مدینہ میں لوٹے ہیں تو ان سرداروں کے زیر اثر جو وہاں یہ باتیں کیا کرتے تھے وہ یہ کہنے لگ گئے لَوْقَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْمْ مَا قُتِلْنَهَاوْنَا پھر کہا ہے لیکن وہاں واپس جانے کے بعد کہا ہے ہم یہاں سے مراد میدان جنگی یہاں ہے لیکن وہاں موقع پر نہیں کہا گیا یہ محورتن ہے یہاں سے مراد وہاں ہے دراصل کیونکہ وہاں شامل بھی تھے اس لیے یہاں بھی کہہ سکتے تھے وہ اس کو مَا قُتِلْنَا هَاوْنَا قُلْ لَوْقُنْ تُمْ فِي بِيُوتِكُمْ اگر تم اپنے کہہ دے کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو وہ جن پر قتل کے ذریعے موت مقدر ہو چکی ہے وہ اپنے بچھونوں سے اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنے مقاتل کی طرف آگے بڑھ جاتے مقاتل کی طرف خود چل پڑتے اب میں واپس اسی آیت پر آ رہا ہوں جو اس وقت زیر نظر ہے آیت ایک سو ستاون انہوں نے اپنے بھائی بند سے کہا تجمع کیا جاتا ہے بعض دفعہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ اپنی ہم قوم لوگوں سے کہا جیسا کہ انبیاء کی مثال میں میں بیان کر چکا ہوں سمود کی قوم کے تھے حضرت صالح ان کے دین میں بھائی نہیں تھے اِذَا ذَرَبُ فِي الْعَرْضِ جب انہوں نے کوئی سفر اختیار کیا اوکان غزن یا غزوہ میں گئے میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا محاوراتا غزوہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی شرکت سے کہلاتا ہے مگر یہ عام عربی معنی نہیں ہے عربی معنی صرف کسی مقصد کے لئے نکلنا ہے پس یہاں یہ وہ اس طرح مراد نہیں ہے بلکہ غزن سے مراد سفر جہاد کی غرض سے سفر ہے لیکن امام راضی نے ایک بہت امدہ بات پیش فرمائی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ ضرب بھی اللہ کی خاطر جہاد کی نیت سے ہو سکتا ہے ضرب فیل عرض اور اسمیں اور غزوہ میں فرق یہ ہے کہ غزن چھوٹے سفر کو کہتے ہیں یا غزن چھوٹے سفر کو نہیں غزہ تو وہ سفر ہے جو خالصتا جہاد کی نیت سے کیا گیا ہے لیکن ضرب چھوٹے سفر کو نہیں کہتے ہیں بلکہ لمبے سفر کو کہتے ہیں تو وہ امام راضی سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک ہی مضمون کو دو لفظوں میں بیان فرمایا ہے گویا یہ مطلب ہے کہ خواہ تمہارا جہاد تھوڑے سفر کا ہو جیسا کہ اہد کا جہاد تھا یا لمبے سفر کا ہو جیسے تبو کی طرف تم روانہ ہوئے دونوں صورتوں میں جہاد ہی کی نیت ہے خدا ہی کی خاطر گھر سے نکلے ہو اور یہی وہ لوگ ہیں جو مرتے اور قتل ہوتے ہیں ورنہ تاجب کہاں قتل کیے جاتے ہیں تو یہ بات نہت معقول ہے اور برمحل ہے کہ مراد دونوں طرح غازی ہی ہیں جو خدا کی خاطر غزوے پر نکلے ہیں خواہ وہ چھوٹے سفر پر ہوں یا لمبے سفر پر ہوں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے نہ وہ قتل ہوتے اب مرنے کو جوڑا گیا ہے ضرب فل ارس سے اور قتل کو جوڑا گیا ہے غزوہ سے اب سوال یہ ہے کہ اس میں موت کا ذکر کو اس کے ساتھ کیوں باندھا ہے کیا ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جب سفر پر نکلتے ہیں تو کبھی نہیں مرتے مراد اس کے یہ ہے کہ لمبے تھکا دینے والے مصیبت کے سفر جب اختیار کرتے ہیں تو بیچ میں مارے جاتے ہیں شدید دکتیں پیش آتی ہیں اسلامی جہاد کے سفروں میں اور جیسا کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے سفروں کی تاریخ پر غور کرتے ہیں بہت شدید مصیبتوں میں مبتلا ہوئے بڑے لمبی بھوکوں سے عزمائے گئے بغیر پانی کے وہ گرمیوں میں سفر کرنے پڑے تو مراد یہ ہے ان کی کہ وہ اگرچہ لڑائی میں نہ بھی مارے گئے لیکن ان سفروں کی مشکتوں نے ان کو مار دیا اگر گھر پہ آرام سے بیٹھے رہتے تو نہ مرتے لیجل اللہ ظالک حسرتن فی قلوبہ یہ بات اللہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے اب مفسرین پر میں نے نظر ڈالی ہے اور سارے اس مسئلے میں الجی ہوئے معلوم ہیں کہ حسرت کا کیا تعلق بنایا یہ بات جو وہ کہتے ہیں یہ کیسے حسرت بن جائے اور میرے علم میں کوئی اب تک ایسی توجیہ نہیں آئی جو قابل قبول ہو اس پہلو سے دراصل حسرت ان کو اس بات کی تھی رہے گی کہ ان کی یہ کوشیں ناکام رہیں گی اللہ ان کو کہنے دیتا ہے کہتے رہو پھیلاتے رہو اب وہاں جو زور لگتے لگا لو لیکن جو خدا کے بہندے اور محمد کے عاشق ہیں ان کو تم نہ غزوے سے روک سکو گے نہ خدا کی خاطر صبر اختیار کرنے سے روک سکو گے یہ حسرت تھی ان کی دل میں اسی لئے تو کہتے تھے پس یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو یہ چھٹی دیتے ہیں ان باتیں ایسی باتیں کرنے کی تاکہ ہمیشہ حسرت سے دیکھتے رہ جائیں اور ان کا کوئی بھی وار خدا کے بندوں پر نہ چلے اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہ مرتے نہ زندہ رہتے وغیرہ اس کا جواب دیتا ہے وَاللَّهُ يُحِي وَيُمِيد اللہ ہی ہے جو زندہ بھی رکھتا ہے اور مارتا بھی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے باخبر ہے ان پر نظر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو اس کے علاوہ کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آئی جو مفسرین نے کہی ہو اور خاص طور پر قابل ذکر ہو زیادہ تر وہ لفظی بحثوں میں ہی پڑے ہیں غزہ کا کیا مطلب ہے اور ختل سے کیا مراد ہے حسرت کے متعلق بسنو یہ کہتے ہیں کہ حسرت سے مراد یہاں یہ ہے کہ مختول کے رشتہ دار جب اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں حسرت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ان میں سے ہرے کے تقاض رکھتا ہے کہ اگر وہ اسے سفر کرنے یا غزوہ پر جانے سے منع کر دیتا تو ضرور بچ جاتا یہ بلکل غلط ہے بلکل بے بنیاد بات ہے اس کا کوئی بھی سچائی سے تعلق نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو غزوہ پر نکلے اور شہید ہوئے ان کے تو پسماندگان تو بڑے فخر سے ہمیشہ نسلن بادہ نسلن یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ہمارے آباؤ اجداد تھے جو انہوں نے یہ کام کیے ان منافقوں کے کہنے میں پہ ان کے دلوں میں کہاں سے حسرت پیدا ہو جانی تھی نامراد رہے ہیں ان باتوں میں اور یہ جو جھوٹے ٹسوے بہانے والے پہنچا کرتے تھے ان کو وہ رد کر کے مردود کر کے دور پھینک دیا کرتے تھے کبھی ان کی باتوں میں نہیں آئے بلکہ جو اسلام کی طرف سے ان سے ہمدردی کرتے تھے ان کو بھی وہ سمجھاتے تھے اور صبر کی تعلیم دیتے تھے کہتے تھے ہم کچھ ہیں اور یہ وہ تاریخ ہے جو آج بھی دہائی جا رہی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو ماضی میں جا کر کوج لگاؤ آج جماعت احمدیہ میں جو شہید ہو رہے ہیں ان کے بزرگوں ان کے ساتھیوں ان کے تعلق والوں کا بہن ہی یہ حال ہے ایک بھی ایسا نہیں جس پر ان بدبخت وصاویس نے اثر کر دیا ہو مجھے کل ہی چٹھی ملی ہے پاکستان سے اپنی ایک عزیزت بہن کی کہ جب ہم شہداء کی تازیت کے لیے لہور گئے کہتے ہیں ناکہ بیان ہا بیان نہیں کر سکتی جو ہمارے دل کی قیفیت ہوئی ہم اس والدہ کو تو سلی دے رہے تھے جن کا بیٹا شہید ہوا ہے اور وہ ہمارے آنسو پوچھ رہی تھی کہتی کیا ہوگی ہے بی بی آپ کو آپ کیوں غم کرتی ہیں ہمارا غم کرنے والا خلیفہ موجود ہمارا خدا موجود جو ہم پر پیار کی نظر کر رہا ہے آپ کو کیا ہوگیا میں تو بہت خوش ہوں میرے پانچ بیٹے ہیں سارے خدا کی خاطر زبا ہو جائیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ ان کا ردعمل ہے ان کے متعلق یہ کہنا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ شہادت کے بعد اپنے عزیزوں کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہاں یہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا یوں نہ ہوسکتا یوں ہوسکتا تو یہ نہ ہوتا اس ساری باتیں لگا اور برمانی ہیں اور شہادہ کے عزیزوں پر الزام ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے میں نے اپنے زندگی میں جتنے شہادہ احمدیت میں دیکھے ہیں خلافت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ان میں سے کسی ایک عزیز کا بھی یہ ردعمل نہیں جو صحابہ کی طرف منصوب کیا جا رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو ان سے سیکھی ہیں یہ باتیں ہم تو ان کے چرائے ہوئے رستوں پر آگے بڑھ رہے ہیں پس آج ہم گواہ ہیں اور خدا کی قسم ہم گواہ ہیں کہ صحابہ پر یہ عزام جھوٹ ہے ان کے عزیز اور اقربہ ہرگز یہ سوچے نہیں سوچا کرتے تھے حسرت ان منافقوں کے دلوں میں تھی کہ ہم زور لگا بیٹھتے ہیں جو چاہیں کر لیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ان میں سے کوئی شخص ٹوٹ کر ہماری طرف آئے اور ہاں میں ہاں ملائے کہ ہاں ہمارے عزیز نہ مارے جاتے اگر یہ ہوتا تو لیکن اس زمن میں ایک بات میں بطور وضاحت کے کر دینا چاہتا ہوں بعض دفعہ منافق بھی مارے گئے ہیں میں نے کل یہ جو کہا تھا کہ کوئی منافق نہیں مارا گیا جنگ اہد میں تو اس تاریخ پر نظر ڈال کر جو ہمارے سامنے ہے میرے علم میں کسی منافق کا ذکر نے ملتا کہ جو اس جنگ اہد میں مارا گیا ہو اور وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ تین سو بڑے منافقین جو عبداللہ بن عبی بن سلول کے ساتھ چلے تھے وہ تو پہلے ہی رستے سے واپس جات چکے تھے دوسرے بعض منافقین اس سطح تک نہیں تھے جن اس سطح تک خدا ان سے ناراض ہو کر انہیں منافقین کے ظلمیں میں شمار کر کے باہر پھینک دے ان کے دل کی کمزوریاں تھی کچھ وہ باہر نکلی ہیں اور اللہ نے ان کو معاف فرما دیا پس منافق تو وہاں کوئی حقیقت میں موجود ہی نہیں رہا تھا وہ شہید کیسے ہوتا اور منافق تو شہید ہوا بھی نہیں کرتا میں نے جو یہ کہا تھا اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی غیر مومن اسلامی جنگ میں نہ مارا گیا ہو قطی شہادت اس بات کی موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑا ایک پہلوان اور جری انسان اسلامی جہاد میں چپکے سے داخل ہو گیا اور شامل ہو گیا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسے شخص کو اجازت ہی نہیں دیا کرتے تھے جو جس کے متعلق قطی علم ہو کہ وہ غیر مسلم ہے یا مشرق ہے ہاں جو کہہ دیتا تھا کہ میں ہوں اس کی بات مان لیتے تھے دل میں نہیں اترا کرتے تھے خود بخود جیسا کہ آج کا مولوی اترتا ہے کہتا ہے نہیں تم موز سے جھوٹ بول رہا اندر سے تم یہ کہہ رہا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب اسوہ ہے کہ کوئی کہتا تھا کہ میں کافر ہوں میں شامل ہونے چاہتا ہوں جہاد میں پہلے تھے نہیں سوال ہی نہیں وہ مشرق ہے وہ مجھے کسی مشرق کی ضرورت نہیں ہے مدد کی شدید ضرورت کے وقت اور بہران کے وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرما دیا اس نے کہا میں مومن ہوتا ہوں اور نے کہا ہو جاؤ ٹھیک ہے آج ہو شامل ہو جاؤ یہ نہیں کہا کہ تم دھوکہ دے رہے ہو ایک منٹ میں تم کس طرح مومن ہو گئے ہیں یہ ہے پاک صداقت محمد رسول اللہ کی موسیٰ جس نے کہا اس حد تک اس کو تسلیم کر لیا یہ نہیں کہا کہ دل میں تم کچھ اور کہتے ہو لیکن ایسے لوگوں کو بعض دفعہ عزمایا جاتا تھا لیکن ان کے اسلام کا انکار کر کے نہیں تسلیم کر کے وہ ایک الگ مضمون ہے دیکھا جاتا تھا کہ کس حد تک یہ لوگ درست ہیں مگر اپنے عمال سے وہ پچھانے جاتے تھے پس ایسا ہی واقعہ ایک تاریخ میں درج ہے قطعی طور پر ثابت ہے کہ ایک مشرق بہت سبدست پہلوان اسلام کی طرف سے یا مشرق تھا تو پتہ نہیں تھا اس کا یا نہیں ایک منافق حالت میں تھا اس نے اسلام کی طرف سے جنگ میں شمولیت کی اور بہت ہی غیر معمولی طور پر عظیم کارنامے دکھائے یہاں تک کہ دیکھنے والے اشش کر اٹھے اور اس کے تذکرے ہونے لگے کہ وہ ہے اصل مجاہد اس طرح وہ اس لڑائی میں مار شہید ہوا ہے آہدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ شہید نہیں ہوا وہ تو اپنا ایک اپنے ایک مرہ ہوئے کا انتقام لینے کی خاطر ہماری طرف سے شامل ہوا تھا کیونکہ جس قبیلے نے اس کے بھائی یا کسی عزیز کو مارا تھا وہ ہمارا مخالف ہو کر آج ہم سے لڑنے آیا ہوا تھا پس اس ذاتی بدلے کی خاطر وہ مارا گیا ہے وہ شہید تو نہیں ہوا پس یہ فیصلہ اللہ اور اس کا رسول ہی کر سکتے ہیں جب خدا اپنے رسول کو بتا دے اس کے علاوہ یہ کہہ دے نا بھی غلط ہے کہ کسی اسلامی جنگ میں کوئی منافق نہیں مارا جا سکتا اس سے بڑی اور کیا اشارت ہوگی کہ مارا گیا مگر آہدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس کے بارے میں دھوکے میں نہیں رکھا کیونکہ آپ نے جنازے پڑھنے تھے دعائیں دینی تھیں اس لئے خدا تعالی نے آہدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعلق فرما دیا اور جنگ اہد کے متعلق ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ آہدر کو اللہ تعالی نے بتایا ہو کہ یہ شخص منافق تھا اور بحثیت منافق کے اس جنگ میں مارا گیا ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرِ اس کے متعلق کو کوئی نہ لغت میں نہ کسی تفسیری بحث میں کوئی ایسی بات مذہر آئی ہے جو میں تفسرے کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کر سکوں صرف ایک عمومی اظہار ہے اور وہ ہماری روز ملنہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِي وَيُمِيدْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرِ اللہ ہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے یوہی وَيُمِيدْ زندہ بھی رکھتا ہے اور مارتا بھی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرِ اور اللہ تعالی ان عامال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو منافق کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے ان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ اینڈ آل نہیں ہے انسان خواہ مرے یا قتل ہو یہ کیا کس بحث میں تم پڑ گئے ہو اگر نہ بھی ہوتے قتل تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ اللہ تعالی مرنے والے کی موت کا وقت نہیں دیکھتا اس کے نیک عامال یا بد عامال پر نظر رکھتا ہے پس یہ دعا مانگنی چاہیے اور یہ خواہش کرنی چاہیے کہ ہم چاہے مارے جائیں یا قتل ہوں ہم اللہ کی رضا پر مارے جائیں اور اللہ کی رضا پر قتل ہوں کیونکہ اگر ہمارے بد عامال ہوں اور عمر لمبی ہو جائے تو وہ عمر لمبی ہمارے لئے حلاکت کا مجیب ہوگی کسی فائدہ کا مجیب تو نہیں ہو سکتی پس غلہ ہو بما تعملون بصیر میں یہ اشارہ ہے کہ خدا تعالی اس بحث کو لغب اور بیمانی سمجھتا ہے کہ کوئی کب مارا اور کس طرح مارا گیا یہ بحث ہے کہ نیک عامال مارا گیا یا بد عامال مارا گیا پس اپنے عامال کی فکر کرو یہ انڈ آل نہیں ہے یہ انجام آخری نہیں ہے مرنے کے بعد پھر محاسبہ ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم کیسے عامال کیا کرتے تھے اس آیت میں اگر کچھ باقی ہوا تو میں شامل کر لوں گا ورنہ اس وقت دوسری آیت شروع کرنے کا وقت نہیں ہے میں گھڑی دیکھ رہا ہوں دو منٹ رہ گئے ہیں اہاں جی پہر ہار میں نے یہ تو آپ کو خوب اچھی طرح دکھا دیا ہے کہ یہ جو مستشرقین ہیں یہ کس طرح ظلم کرتے ہیں اور ایکہ کرتے ہیں سادشیں کر کے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی لفظاً بول کر سادش نہ بھی کریں اندر سے ان کے مزاج سادشیں ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ ایک مستشرق نے ایک بات خاص طور پر اسلام پر حملہ کرنے کی ہے اس کی تعیید میں ویسے ہی ترجمے شروع کر دیتے ہیں ویسے ہی لوگوں کی کتابیں بنائیں لگ جاتے ہیں پس مرچنڈائز والا یہ وہ حصہ ان کی اس کا تعلق اسی پہلے الزام سے ہی ہے کہ جنگ میں بھی ہمیشہ لوٹ مار کی خاطر نکلتے رہے اور بوٹی ان کی زندگی کا مقصد تھا اس حصہ کو میں ابھی نہیں چھیڑتا کیونکہ میں نے اس کے متعلق انشاءاللہ بعد میں گفتگو کرنی ہے مختلف حوالوں سے ثابت کروں گا کہ بہت جھوٹے اور لغب اور بیمانی ارزام ہیں سوائے ان کے بوکس کے اور کسی چیز کی نشان دینی کرتے ہیں بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اس عظیم جہاد میں ہمیں تقویت دے ہمیں نسلت فرمائے اور قصد سے احمدی اس جہاد کے لئے آگیا ہیں کیونکہ اب وقت آگیا ہے کہ اس صدی میں عیسائیت کے حملے کو کلیتا پسپا کر دینا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیش عطا فرمائے اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ